ازیم قوموں کے عظمت کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تاریخ اور تاریخی مقامات کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی تاریخ سے آشنا رہیں وہ قومیں جو اپنی تاریخ کو زندہ نہیں رکھتی تو تاریخ کے صفوں سے ان کا نام ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے اسی طرح تاریخی مقامات نہ صرف کسی قوم کی اکاسی کرتے ہیں بلکہ آنے والے نسلوں تک یہ پیغام لے جاتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی زندگیاں بسر کی اور بھوانی کا یہ قبرستان جو حب سے محض دو کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے کموں پیش یہاں ایک سو اٹھارہ سے ایک سو بیس قبریں ہیں جن میں سے کئی ٹوٹ پوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہے ان قبروں کی حالت نہ صرف حکومت بلکہ متعلقہ اداروں کی غفلت اور لا برواہی کی اکاسی کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں سب موجود ہوں بھوانی گریویارڈ بھوانی قبرستان جو حب سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس قبرستان کی جو خاص بات ہے یا منفرد بات ہے جو اس کی یونکنس ہے وہ ہے ان قبروں کا اسٹرکچر ان قبرستان یا اس قبروں کے بارے میں دو چیزیں اکثر جو علاقہ مکین ہیں وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ستویں صدی بلوچ قبائل کے جو ہے قبرستان ہیں یا قبرے ہیں اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قبرستان ہیں یہ محمد بن قاسم کے دور کی ہیں محمد بن قاسم کا جب لشکر سندھ فتح کرنے آیا تھا تو ان کے لشکر کی قبریں ہیں اس پہ کوئی اب تک کوئی ایکزیکٹ بات آرکیولوجس نے نہیں کہی ہے البتہ یہ جو قبریں ہیں ان کی جو بناوٹ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ چوکنڈی ٹوم جو کراچی میں اور مکلی گریویارڈ میں واقع ہیں ان کی طرح کا مشابت رکھتی ہیں موسیقی موسیقی ان کی جو اسٹرکچر کی ہم بات کریں یہ تین لیئر پہ موجود ہے دو نیچے کے لیئر ہیں اس کے بعد پھر ایک اور گمبت دمہ بنی ہوئی ہے پھر اوپر تک انہوں نے جو ہے مختلف مطلب ٹائلز کے ذریعے مختلف لیئر کے ذریعے انہوں نے ایک قبروں کا اسٹرکچر بنایا ہے اچھا منفرد ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ مان لیتے ہیں کہ سترہ صدی جو ہے سترہی صدی کی قبریں ہیں تو ان قبروں کی بناوٹ کو دیکھ کے ذہن میں کئی سارے سوال آتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ موڈرن دور کے ٹکنالوجیکل دور نہیں تھا وہ تو اس دور میں کس طرح انہوں نے اتنے مضبوط پتھروں کو تراش کر ان پر مختلف ڈیزائن بنائے کچھ ایسے قبریں جن پر گھوڑوں کے ڈیزائن بنے ہوئے کچھ ایسی قبریں جن پر تلواروں کے اور کچھ پر اس طرح کے ڈیزائنز بنے ہوئے تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ان جو ہے قبروں پر سٹرکچر بنائے اچھا اس کے بعد جو ہے اگر ان قبروں کے ہم حالت کی بات کریں تو ان کی جو ہے حال بہت ہی خستہ ہے یا خستہ حالی کا شکار ہے کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ہیریٹیز سائٹ کی پریزرویشن تھی وہ فیڈل گورنمنٹ سے پروینشل گورنمنٹ کے پاس آگئی لیکن یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے یا کوئی بھی شخص ایسا نہیں رکھا گیا جو ان قبروں کی حفاظت کرے لیکن یہاں کوئی بھی شخص نہیں ہے لیکن یہاں کوئی بھی شخص نہیں ہے لیکن یہاں کوئی بھی شخص نہیں ہے موسیقی 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 اسی لئے متعلقہ اداروں کو ان کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ یہ تاریخی مقامات آنے والی نسلوں تک قائم رہے موسیقی 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 موسیقی